نمشکار میرے پیارے بکتوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ روٹے ہوئے پیار کو وش میں کرنے کے لیے ایک آسان سا طریقہ اور یہ جو طریقہ ہے نیمبو اور لونگ سے کیا جائے گا بہت ہی پرچند یہ وشکرن ہونے والا ہے اگر آپ کو اپنی گل فرینڈ کو وش میں کرنا ہے تو اسی ویڈیو کے مادہم سے جو طریقے بتاؤں گا اگر آپ کر لیتے ہیں تو چھٹکیوں میں آپ کا جو پھویا ہوا پیار ہے وہ آپ کے وش میں ہو جائے گا جو روٹہ ہوا پیار ہے وہ آپ کے وش میں ہو جائے گا نہ بات کرنے والی محبت آپ سے بات کرنے لگے گی آپ اگر وشکرن کرنے کے لیے ویڈیو تلاش کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہو سکتا ہے تو کرپیہ ہماری اس ویڈیو کو آپ پورا انت تک دیکھیں اور ہمارے چینل جی ایچ ٹی وی کو آپ اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے گھنٹے کو ضرور دبائیے گا اور اس ویڈیو کو انت تک دیکھئے گا تو چلیے دوستوں آپ کو کرنا ہے نیمو اور لاؤنگ سے اپنے کسی پارٹنر پریمی کا وشکرن وش میں کرنے کے لیے آپ یہ طریقہ کر رہے ہیں اٹریکشن کے لیے سموہاں وشکرن یہ ودھی ہوگی چلیے جان لیتے ہیں کہ کیسے ہم کریں گے یہ وشکرن اور کیسے ہم کو اس میں سفلتہ ملے گی اور سفلتہ بھی آپ کو لائیو دکھائی دے گی یہ ٹوٹ کا لائیو اثر کرے گا بہت ہی آسانی سے آپ اسے کر سکتے ہیں چلیے آپ کو نیمو لینا ہے دیان سے آپ کو لکھ لیجئے ایک نیمو لینا ہے اور نیمو کے اوپر آپ کو ایک لانگ گھمانی ہے ایک منتر بولنا ہے اس منتر کو بینا بولے ہوئے اس وفائی کو نہ کریں منتر آپ کو ابھی میں سکرین کے اوپر بتاؤں گا دکھاؤں گا اور اس کو صد بھی کریں بینا صد کی ہوئے اسے نہیں کیا جائے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایک نیمو لینا ہے اور ایک لانگ لینا ہے لانگ پھول دار لیجئے گا جس میں پھول آتا ہو جس میں پھول بنا ہوا ہو ٹھیک ہے پوری ثابوت لونگ لیجیے گا تو پھول والا حصہ آپ کو نیمبو کے اوپر گھومانا ہے اور نیمبو کے اوپر آپ کو نام لکھنا ہے دوستو بہت ہی شکتشالی یہ وشکران کا ٹوٹکا ہے اور بہت ہی تیز اثر کرتا ہے نیمبو کے اوپر آپ کو اپنے پارٹنر کا اور اپنا دونوں کا نام لکھنا ہے اور لونگ اس کے اوپر گھومانا ہے یہ منطر میں آپ کو ابھی سکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں اسی منطر کو آپ بولتے رہیں گے اور اپنے نام اور اپنے پارٹنر کے نام کے اوپر اس لونگ کو ایسے گھوماتے رہیں گے اس کو گھوماتے رہیں گے جب تک وہ آپ کے وش میں پوری طریقے سے نہ ہو جائے آپ اسی طریقے سے گھوماتے رہیں گے یعنی ایک دس منٹ پندرہ منٹ کے اندر اندر وہ انسان آپ سے بے انتیام محبت کرنے لگے گا لیکن اس منطر کو ایک ہزار آٹھ بار سے زیادہ نہیں جبئے گا ایک ہزار آٹھ بار کے بعد اسے بند کر دیجئے گا دوستوں وہ جو منطر ہوگا وہ اسکرین کے اوپر آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے اب آپ اسے صد کریں گے بینہ صد کیا ہوئے اس اپائے کو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ صرف بینہ صد کیا ہوا آپ کو منطر دکھایا جا رہا ہے صد کرنے کے لئے آپ کو کن چیزوں کی آوشکتہ پڑے گی اور اسے کتنی بار آپ کو جبنا ہوگا آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس منطر کو آپ اکیس ہزار مرتبے جپیں گے دھیان سے سمجھجئے آپ کو اکیس ہزار مرتبے اس منطر کو جپنا ہے اور ایک بات کا دھیان رکھے گا جیسے آج بدوار ہے تو اگلی بدوار تک اسے صد کر لیجئے گا اگر آج بدوار کو آپ نے اسے شروع کیا ہے تو اگلی بدوار تک اکیس ہزار پورے کر لیجئے گا یہ بہت ہی شکتشالی وشکرن کا ایک طریقہ ہوتا ہے دوستوں اب اس میں کیا سامگری لگیں گی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کوئی خاص سامگری نہیں لگے گی اس میں بس آپ کو ایک دیپک جلانا ہے اور دیپک جلانے کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا ایتر لگانا ہے اور پورپ کی دشاں میں بیٹھ جانا ہے چپ چاپ اس منطر کا اچھارن کرنا ہے دھیان سے سمجھ لیجئے اس منطر کو بینا صد کیے ہوئے نہیں کرئے گا اب آپ کو صد کرنے کی ایک اور طریقے میں بتاؤں گا اگر آپ کو یہ چاہیے ہے تو آپ ہمارے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر مسئل سمپر کر سکتے ہیں اس کو آپ کسی بھی دن اس اپائے کو کر سکتے ہیں اور آپ اپنے روٹے ہوئے پیار کو اپنے بش میں بہت ہی آسانی سے کر لیں گے دوستوں ایک اور صحیح طریقہ اسی اپائے میں آپ کر سکتے ہیں منطر صد کرنے کی یہ اس اپائے کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے اس ویڈیو پر کمنٹ کرنا ہوگا کمنٹ کر دیجئے زیادہ تر کمنٹ اگر ہمارے پاس آئیں گے تو میں یہ طریقہ آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا مگر یہ طریقہ بہت ہی پرچند ہوگا اور اصلی اوریجنل یہ طریقہ ہے ہنو سی بشی کرن کا یہ تنترہ ہے ہمارے اس ویڈیو پر آپ کو سب سے پہلے لائک کرنا ہے ہمارے چینل جی ایچ ٹی وی کو آپ کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ میں اپنا نام لکھیں اور آپ کو آسان طریقہ چاہیے اس کے لئے آپ مجھے ضرور کمنٹ کریے گا